اسلام علیکم حسان ابوزر سلمان نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج حسان نیازی صاحب کے کاغذات کے لیے آپ نے عدالت سے رجوع کیا تھا تو کیا عدالت نے آرڈر کیا حسان نیازی صاحب سے لاسٹ ویک جب ملاقات ہوئی تھی تھرسٹے کو تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو چیئرمن پی ٹی امران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ جیل میں وہ سب الیکشن لڑیں تو انہوں نے کہا حسان نیازی کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے تو پھر ہم لوگوں نے لیٹر لکھا ملٹری آثورٹیز کے جن کی کسٹڈی میں ہیں کہ ہم نے وہ نومنیشن پیپرز سوارے سائن کرانے ہیں عوض کمیشنر کو لے کے جانا ہے کیونکہ وہ عوض کی اوپر آپ کو پتہ ہے وہ کمیشنر کو ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ تو وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آیا ہمیں تو پھر مجبورا کیونکہ کل لاسٹ ڈیٹر نومنیشن پیپرز حسان نیازی صاحب الیکشن لڑنے کے احل ہیں دیکھیں بلکل جو آرٹیکل آپ کا سشتی تھری ہے آپ کے آئین کا اس میں کلیر لی لکھاوا ہے اس میں جو کنڈیشن وہ لکھی بھی ہے کہ اپرسن ہو اس نوٹ کنوکٹڈ ہی اس کالیفائید تو کنڈیسٹ الیکشن تو میر ریجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہے وہ کوئی ڈسکوالیفیکشن نہیں ہے لیکن جسٹس طلیب اگر نجفی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ناہل ہونا ایک اور چیز ہے سزا یافتہ ہونا لیکن آرم فورسیز کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ہونا ایک الگ چیز ہے تو اس کی کیا انٹرپیٹیشن ہے نہیں نہیں دیکھیں کاروائی میں دیکھیں فور انسٹ ایک ہزار بندے پر الزام لگ جاتا ہے فائی آر میں کہ انہوں نے یہ اٹیک کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہزار کے ایک ہزار بندہ جو ہے وہ اس نے جرم کی ہے اب جس میں اس کو کورٹ میں سزا ہوگی وہ اسٹیبلیش ہوگا نا کہ یہ بندہ مجرم ہے ابھی وہ سب ملزم ہے نا تو ملزم کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس جرم جرم ہوتا ہے دیکھیں جس کے خلاف بھی ہو انلیس دیکھیں وہ قانون میں ہے نا ایوری ون اس انوسنٹ انٹل پروون گلٹی تو اس وجہ سے بلکل یہ کبھی کل ان کو ججمنٹ ہم دے دیں گے اس پہ ججمنٹس ہیں تو انشاءاللہ اس پہ کلیر ہے لاؤ تو عدالت کرے گی لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیر نیازی صاحب کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا ہے سننا ان کے نومینیشن پیپر چھین لیے گی یار وہ بڑی فنی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے والے صاحب ہیں زیاءاللہ نیازی صاحب ہاں زیاءاللہ نیازی صاحب ریٹائر سیشن جائج ہیں تو وہ گئے تو جی میہنوالی کے آرو کے آفیس انہوں نے لیے نومینیشن پیپر این ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹی کے تو وہ جیسے باہر نکلے تو ایک ڈی ایس پی صاحب ہے شزاہ کحسر گجر صاحب ڈی ایس پی موسا خیل کے ہیں تو وہ ان سے چھین کے بھاگ ہے وہ ستر پچھتر سال کے بچارے بزرگ ہیں تو وہ اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تو آرو کے پاس چلے گئے تو آرو ہی کلیکشن کرانا ہے تو آرو وہ گئے آرو کے کمرے چھین کے بھاگ ہے جس طرح کوا گوشت چین کے نہیں بھاگ جاتا کبھی کبھی آپ لے کے جا رہے ہوں تو ویسے والے آپ کے نومنیشن پیپرز بھی چین کے بھاگ ہیں یہ بات زیاولہ صاحب نے بتائی ہاں انہوں نے مجھے بتائی مجھے انہوں نے فور کیا صبح ساڑھے نو بجے کہ میرے سے بیٹا چین کے بھاگ گئے ہیں تو میں نے کہا نہیں آپ دوبارہ اپلائی کہنے دوبارہ لیں تو آر او کے آفیس گئے تو ڈی ایس پی سا بندہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ کون سا کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ کاغذوں میں تو انٹرسٹڈ جی ہوتے ہیں وہ ردی شدی والے ہوتے ہیں اب ردی والا تو ہے نہیں پولیس والا ہے تو مجھے نہیں سمجھا یہ چیننے کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کرنے دینا لیول پلینگ فیلڈ نہیں آنے دینی کہ بس پریونٹ کریں کیونکہ میہ والی بڑا سٹرونگ ہلک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ ایٹی پرسنٹ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو ایک شور شورٹ سیٹ ہے تو کسی طرح جی کنڈیڈیٹس کو باہر کر دیں فیلڈ میں نہ آنے دیں تاکہ جو سیٹ ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے پریشی صاحب نے کاغذہ جمع کروا دی ان کے سیکٹری صاحب سے چھین کے لے گئے ہیں زین قریشی کے اور مہرمانوں کے شاہد صاحب کے تینوں کے ان کی جو بیٹی ہیں مہرمانوں ان کے ابھی سیکٹری سے چھین لیے گئے اور پھر میجر طاہر صاحب ہے یہ کوئی نیا ٹرینڈ ہے کاغذہ چھیننے والا یہ تو پہلے تو نہیں تھا اچھا وہ میجر طاہر صاحب جو اٹک کی ہے ان کے بھی پروپوزر کو اٹھا لیا گیا ہے ہاں نیا ٹرینڈ ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات مجھے ایسا خیل سے ایم پی اے جو کینڈیڈیٹ اس کی کال آئی پی پی ایٹی فائیو سے اس نے کہا کہ میرے بندے بینک و پجاب میں چلان جمعہ کرانے ہیں دس بندے پولیس والے کھڑے میں اندر نہیں جانے دے رہے کہ چلان جمعہ نہیں کرانے دیں آپ کو تو ایسی دیکھیں یہ بزول ایڈیٹ قسم کی حرکتیں ہیں یار ڈگنگ کے بھی بڑے اچھے انٹیلیجنٹ طریقے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں کریں کہ آپ پوری دنیا آپ پہ حسے یہ پولیس دیکھیں پولیس تو یہاں آپ دہری باتہ پی ٹی اے کے رہنماں بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف کی درخواست دیر کی ابھی کر دی ہے سیم ڈے کے لیے ابھی دیکھیں کہاں ٹک اپ ہوتی ہے اس میں یہ یہ کہ جن ان کو روکیں گے ہمیں نومنیشن پیپرز فائل بھی کرنے دیں لینے بھی دیں بیج میں روڑے نارٹ کائیں پولیس کو پولیس کے جو ڈی ایس پی ہے اس کو آئی جی صاحب کو ڈریکشن کر اس کے خلاف ایکشن لیں تو ابھی دیکھیں کہاں ٹک اپ ہوتی ہے آپ نے پھر عمیر نیازی صاحب کا نام لے لیا تو آپ کو پتہ نا قادر صاحب نے کیا کہا کہ عمیر نیازی صاحب تو جمہوریت کی رہا میں رکاوٹ ڈال لی نہیں نہیں دیکھیں وہ ایک تو کوٹ کو بڑا غلط گائیڈ کیا گیا تھا اور اس کی بات ہے کہ کوٹ نے خود بھی اس میں پورے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے اس میں دو تین چیزیں تھیں ایک تو بتایا گیا جی بارہ کو فائل ہوئی پیٹیشن چھے کو فائل ہوئی تھی آپ نے بھی رپورٹ کی تھی اور یہ بتایا گیا جی آروز کی پوائنٹمنٹ جیسے ہوئی تو انہوں نے چیلنج کر دی ہم نے تو پہلے کا چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ پروسس ہی آپ وہ ڈاپٹ کریں اور پھر بتایا گیا کہ جی لہورہ ہائی کوٹ نے منع کر دیا یہاں لیٹر تھا اٹھارہ اگست کا انہوں نے لکھے بھیجا کہ جی ہم تیار ہیں آپ آئے سکیجول دے تو کوٹ کو غلط گائیڈ کریں فیکٹس ہی نہ ہوں ہمیں سننا نہیں گیا تو پھر وہ ہم بتا دیں گے جب کنٹیمٹ کا جواب دیں گے انشاءاللہ کنٹیمٹ ای سی پی پہ لگے گی جو کورٹ کو مس لیڈ کی ہے کنٹیمٹ ان کو لگے گی یہ جو کاغذات نامزد کی چھیننے والی واقعات ہیں ان سے متعلق پٹیشن کس کے طرف سے دائے گی یہ تو میں نے امید نیازی صاحب کی جو بہن ہے بیرسٹر لامیہ نیازی کیونکہ وہ بھی کینیڈیٹ ہیں ان کی کورنگ تو ہم نے ان کی طرف سے فائل کی ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ دوسری پٹیشن بھی بن رہے ہیں ہم پورے پنجاب میں بھی جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں جس میں شاہ محمود صاحب ہی ہیں تو اس کا بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فائل کر دیں گے ہم وہ دیکھیں ایک دن رہ گئے نا نومنیشن پیپرز کا تو طریقہ ہے کہ بس کسی طرح میکسیم کائنیڈیٹس کو بائی رکھا جائے لیکن یہ دیکھیں حربے کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ عوام نے جس کو سلیک کرنا ہے جس کو بوٹ دے گا وہ جیت کے آ جائے گا تینکیو تینکیو